پچھلے کچھ دنوں سے بڑا تفاہن اٹھا ہوا ہے جب سے انڈیا اور رفضانستان کا میچ ہوا ہے پہلی بات یہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو نفرت ہے انڈیا سے اور یہ بڑا افسوسناک روئیہ ہے اور یہ میں پھر بتا رہا ہوں میں کیوں چاہتا تھا انڈیا ٹیم ہارے میں ایسے چاہتا نہیں تھا لیکن مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی تھا مجھے بلکہ خوشی ہونی تھا اس کی وجہ ہے جب ہربجن سنگھ جیسے لوگ آ کے کہتے ہیں وہ ہمیں میچ دے تو تم تو ایسی ماتھے سے ہو کوئی نہیں تم نے چیز سکتے ایروگنس ایروگنس جو ہے اسی طرح آپ کا ہارڈک پانڈیا جو ہے جس کی ہر وقت ماتھے پہ آنکھیں ہوتی ہیں ہارڈ ڈک پانڈیا کی وہ کہتا ہے ہم دو ٹیمیں اتار سکتے ہیں اتنا ہمارے پاس ٹیلنڈ ہے تو یہ جو ایروگنس ہوتی ہے کسی کو پسند نہیں آتی having said that اسی طرح کی ایروگنس پاکستان کے فینز اب دکھا رہے ہیں ایسے ہی انڈیا کو پیلی جا رہے ہیں فضول میں انڈیا کی ٹیم جیسی بھی ہو ایک دو میچے سے وہ ہار گئے آؤٹ آ فارم تھے whatever reason جو بھی تھا ایسے ہار جیت ہوتی ہے اور اگلے ورلڈ کپ میں کیا کریں گے جب وہ جی جائیں گے ورلڈ کپ it's very possible ایسا ہو سکتا test series وہ جیتے ہیں وغیرہ وغیرہ so anyway so یہ تو بے وقت جن لوگوں کو sports کی سمجھ نہیں ہے وہ اس طرح کی بھونگیاں مارتے ہیں وہ جی اللہ نے اسلام کو جتا دیا اور جب پاکستان ہارتا ہے تو اللہ ہرا دیتا ہے آج یہ بھی افغانستان کا میچ ہوا اس کے اندر محمد نبی بھی نبی محمد بھی کھیل رہے تھے حضرت محمد بھی کھیل رہے تھے تو اللہ میں ان کی سپورٹ پہ نہیں آیا جس طرح غزوہ احد میں اللہ میں ان کی سپورٹ پہ نہیں آیا تو یہ بے وکوفانہ باتیں illogical باتیں ان کو اپنے موں پہ کھانے پڑتے ہیں اسی طرح جس طرح جس طرح ہربجن سنگھ یا یہ ہارڈک پانڈیا یا جس طرح جو بھی لوگ ہوتے ہیں جب وہ بڑا بولتے ہیں arrogance دکھاتے ہیں غرور وہ کہتے ہیں نا غرور کا سر نیچا pride ہے تھے fall تو وہ یہ سارے وہ سبق ہیں جو انسانوں کو سیکھنے چاہیے لیکن پتہ نہیں لوگ پھر بھی نہیں سیکھتے 2017 میں پاکستان جیتا تھا چیمپینس ٹروفی انڈیا سے اس وقت بھی یہی کام تھا تو اب یہ بڑے بول بولتے تھے تو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے واپسی کا ایک دروازہ رکھنا چاہیے کہ ہاں بھئی ایسا ہی ہوتا ہے آج ہم جیت کے کل آپ جیت کے تو پاکستانی اب آتے ہیں پاکستانی فینس کے اوپر پاکستانی فینس بڑے اچھل رہے ہیں اور اتنی ایروز دکھا رہے ہیں کہ اگر پاکستان انگلین سے فائنل میں ہار جاتا ہے تو مجھے اندر سے کوئی افسوس نہیں ہونا because of these people مجھے اگر افسوس ہوگا تو وہ بابرازم کے ویسے ہوگا he's a very nice guy اور پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں وسیم اکرم وکار شوہ بخت جتنے بھی بیان دیں اور وہ ان کی سپورٹ میں آئے ہیں تو انڈیا کی نفرت میں انہوں نے مشہور کیا ہے کہ افغانستان کو انہوں نے پیسے کھلا دیا کومنٹس چال رہے ہیں افغانستان won the toss and elected to save the IPL contract یعنی یہ آسی آسی چھوڑیں گے لمبی لمبی چھوڑیں گے اور ایکسپرٹس سارے ایکسپرٹس بنے ہوئے میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا بھی ہوں کہ یہ اصل میں حالانکہ میں پھر ہو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی کرکٹ وغیرہ کھیلی نہیں ہوتی گلی کی کرکٹ کھیل کے they all become experts they have absolutely zero knowledge لیکن اس کے بعد یہ بات اس طرح کرتے ہیں ایکسپرٹ بن جاتے ہیں اور جو جنہوں نے کرکٹیں کھیلی ہوئے ہیں جیسے وسیم اکرم یا شویب اختر وغیرہ جنہوں نے کھیلی ہوئے ہیں ان کو بھی پیلنا شروع کر دیتے ہیں because they know more than everyone else تو یہ ان کی ایک ذہنی کیفیت ہے تو اس کے اوپر میں بھی پورا پوائنٹ پا پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں مسئلہ کیا اصل میں لیکن انہوں نے مشہور کیا وقت کہ افغانستان ہار گیا افغانستان جان کے ہارا تو کچھ اس کے اندر انہوں نے بڑی بڑی لمبے لیں بھی چھوڑی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ screen share کرتا ہوں illogical بات ہے اس کے لیے آپ کو expert ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے cricket میں expert ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو صرف critical thinking ہونے چاہیے کہ اگر یہ بات point آیا تو ایسا نہیں ہونا تھا تو وہ آپ کے سامنے share کرتا ہوں کہ اصل میں وہ ہے کیا وہ چیزیں ہیں کیا اصل میں پہلی بات یہ کہ وسیم اکرم وقار یونس شویب اختر تینوں نے اور اور لوگ بھی تھے مصبہ بغیرہ بھی تھے انہوں نے بھی categorically کہا کہ یہ match fix نہیں تھا جو جن decisions کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کیوں نہیں کھلایا تو بھائی بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ نہیں کسی کو کھلاتے وہ backfire کر جاتا ہے انڈیا کے ساتھ کیا ہوا تھا انڈیا کے ساتھ کیا ہوا تھا انہوں نے کیا انڈیا کو کہا تھا کہ آپ نے شمی کو کیوں کھلایا کیونکہ وہ out of form ہے تو انہوں نے کھلایا ورات کولی نے اور اس کے بعد ان کو انڈیا پاکستان سے وہ میں خیال نیوزیلینڈ سے بھی مار پڑ گئی تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی بکاو ہے اس کا مطلب یہ ہے you didn't have you didn't make the right call اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی سی بڑی بات ہے آجائے جی پہلا مدہ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ جو ہے نا یہ کتنا اس نے لگتا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ سے باہر پھینکا ہے پھر وہی بات آجاتے ہیں جن لوگوں نے کبھی cricket کھیلی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے ایسی ایسی miss fieldings ہوتی ہیں کہ جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں جب آپ flow میں ہوتے ہیں اب یہ ڈائیو اس نے ماری اس کا ہاتھ اوپر کی طرف ہی جانا تھا اور چونکہ وہ بال پکڑ نہیں سکا وہ اوپر کی طرف گیا ہے اس کا ہاتھ تو وہ لگا ایسے جیسے ایسے ایسی miss fielding ہوتی ہیں اس cricket میں اور آپ نے اور یہ کوئی international کوئی افغانستان کے ٹیم کو اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے میں نے مجھے یاد ہے ہمارا ایک دوست تھا دن میں چار سو ایٹی اوورز ہوتے تھے جو ان کی ٹیس کی ٹیم ہوتی ہے ایٹی اوورز میں انہوں نے ہمیں چار سو رن مارے اس دن ہماری اتنی ماتھی فیلڈنگ تھے ہم پاکستانی تھے سارے پاکستانی بنے ہوئے تھے ایک گورے بھی تھے لیکن ایک دو دو تین ہی تھی سی تھے ایک میں تھا گگن تھا اور ایک اور میرا خلدہ منیت لڑکا تھا یہ پتہ نہیں تو انہوں نے ہم نے گیارہ کیچز چھوڑے انہوں نے چار سو رن بنا لیا اور اس میں فیلڈنگ بھی بڑی گن دی تو اس میں گگن وہ بچارہ سردار جی تھے وہ بھاگ رہے ہیں ایسے ایسے بول آ رہی ہے وہ بول پکڑنے لگا ہے اس سے بول ہاتھ میں نہیں آئی اس کے پیر پہ لگے شن پہ لگے اس کی بول تو چونکہ وہ بھاگ رہا تھا اس کی ٹانگ کی موشن آگے کی طرف تھی وہ ایسے جا رہی تھی ٹانگ تو وہ ایسے لگا جیسے he kicked the ball out یعنی اس نے ball کو تھوڑا مار کے boundary سبائل پھینک دیا تو ایسی ایسی missfieldings بھی ہوتی ہیں گگن کی مجھے کوئی فنی یاد ہے anyway ہم نے اس میں چار سو رن ہمیں پڑا تو وہ ان کو ہم نے 79 overs میں out کر دیا تو ہمارے ایک over ہمیں بھی کھیلنا تھا تو ہمارا ایک پہلا opener گیا وہ out ہو گیا پہلی ball پہ تو گگن کو ہم نے بھیج دیا night watch وہ سمجھا تھا میری باری آگی آج ہو ہو جی آج تو ہم جب واپس گئے تو over ختم ہو گیا he survived the over تو ہم واپس گئے ہمارے club کی president کی بیوی کہتی کیسے گئے how did you guys go تو ہمارے مو لٹکے ہمیں پھینٹی پڑی ہی تھی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا ہر بندے نے کوئی fee per capita ایک دو دو catch ہم نے چھوڑے ہوئے تھے میری balling میں میں ہم اس لڑکے نے اس کا نام جوش تھا اس نے چار catchیں چھوڑے تھے سیدھے سیدھے anyway تو وہ جاتا ہے اس کو کہتا ہے oh yes yes we leaked a lot of runs 400 runs they made but don't worry I am still batting اس کو اس کو اپنی سلائیتوں پہ بہت فخر تھا اور he was ماتھا player تھا تو اگلے ہفتے گئے پہلی ball پہ out ہوگی مجھے ہنسیس بات پہ آج بھی آتی اس کو کسہ ہم سوچتے ہیں وہ لڑکا کینیڈا چلا گیا ہمیں ہنسیس بات پہ آتی ہی وہ کہتا ہے فکر نہ کرو جوزفین فکر نہ کرو میں ابھی batting کر رہا ہوں تو ایسی ایسی miss fielding ہوتی ہیں کہ لگتا جیسے تھوڑا مار کے ball بائر پھینگ دیا آپ کو اس طرح کی بہت مل جائیں گے تو اسی میں میں نے ان کو دکھایا میں نے کہا اچھا اگر یہ اگر آپ اس کو genuine miss fielding ہے اچھا اب اس پہ آتے چلو آپ کو وہ نہیں پتا technicalities ہی پتا کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہو آپ کو میں ویسے بتاتا ہوں اور یہ logical بات ہے اس کے لئے آپ کو cricket کا expert ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ logical بات ہے کہ بھائی اگر آپ نے آپ کا مقصد ہی ہے کہ انڈیا کو extra runs دینے ہیں تو اور بڑے طریقے extra runs دینے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کے سامنے اس کو ball کو buy پھینک دیں اس طرح کبھی نہیں ہوتا اگر اس نے واقعی اگر let's say کہ اس ball پہ انہوں نے run دینے تو there are hundreds of ways you can get away with this آپ یعنی کیا کر سکتے ہیں آپ ایک قدم تھوڑا ایک second you can set off ایک second دیر سے آپ بھاگ شروع کر سکتے ہیں بڑی بڑی miss fielding ہوتی ball ادھر جا رہی ہوتی بندہ اس طرح بھاگ پڑتا پھر ادھر جاتا وہ مجھے پتہ نہیں چلا اگر ایسا ہو جاتا کہ پہلے بندہ ادھر بھاگ تھا اور پھر آتا انہوں نے کہنا تھا یہ وہ چیزیں ہیں جیسے ان لوگوں نے کرکٹ کھیلی نہیں ہوتی گلی بغیرہ میں کھیلی ہوتی ہے تو اس پہ یہ logical بات ہے کہ ایک second دیر سے بھاگ شروع کر دیتا یا جب اس نے ڈائیو ماری وہ ڈائیو بھی نہ مار تھا اب میں نے کیران پولارٹ کو دیکھا تو ایسے ایسے طریقے ہیں ان کے پار کہ آپ کو ایسے کام سے کر دیں آپ کو پتہ نہیں چلے اب یہ دیکھیں اگر وہ مس فیلڈنگ جان کے کی ہے تو یہ کیا اب یہ دیکھ نا یہ وال یہ دیکھیں اب یہ بکاو ہے اس کا ہاتھ ادھر ہے بال ادھر اور وہ نیچے سے ٹانگوں کے بیچ سے نکل گئی پاکستان نے ان کو خرید ہوا تھا ایسی ایسی چھوڑیں گے کہ بندہ کہتا ہے کوئی سے تو اکل استعمال کر لو اچھا ایک اور بات انہوں نے مشہور کیوی کہ جی یہ اس نے کہا کولی نے کہا کہ بیٹنگ کرو بالنگ کرو یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ سنیئے وہ کیا کہتا ویل بول فیسٹ او بھائی کولی تو ٹاوس جیتا نہیں وی ویل کیوں یوز کرے گا وہ ویل کیوں اب وہ یہ بچاروں کو سمجھ نہیں آرہی آواز ان کے گلے پتہ نہیں کانوں میں بٹن ڈلے میں وہ کہہ رہے ہیں جی ویل بول فیسٹ نہیں کہہ رہے ہیں کولی اس کو انسٹرکشن دے رہا ہے میچ ریفری کے سامنے کہ بول کرو تم اگر اس نے خرید آیا اگر اتنی لوٹ مچی بھی ہے تو اس کو یہ کہہ سکتے پیسے دی ہوں گے کولی نے جا کے اس کو نبی محمد کو حضرت محمد کا پیسے دی ہوں گے تو یہ نہیں کہہ گا آپ جیت گئے تو آپ نے ہمیں بیٹنگ دینی ہے پہلے جب یہ پیسے چل رہے ہوں گے تو ایسی چھوڑیں گے وہ نہیں ہوگا اب اس کا کہتے ہیں کہ اس نے اسی وقت کیا اسی وقت آپ کو ایک دم سے چھوڑ دو گے ایسی لمبی چھوڑیں گے بندہ حیران ہو جاتا اچھا پیچھلے جو دو میچز انڈیا کے ہوئے انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی ان کی ان کا confidence لو تھا ایک دو وقت گر گئے تو وہ وہی فارمولا فالو کر رہے تھے وہ اور بات ہے کہ اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے کہ نیوز لینڈ پاکستان کی ترہ انڈیا کی پھینٹی لگا آسکتی ایسا ہوا نہیں تو ایسے ایسے انہوں نے بھونگے ہمارے میں اور having said that جو میں نے آپ کو بتایا کہ what matters کی ایکسپرٹ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو بیٹھے میں چھوڑ رہے ہیں دے نو مور دن وصی مکرم یا وکار یونس یا شویب اختر اب ان کو بھی کہنا شروع کر دیں انہوں نے انڈیا کے کانٹریکٹ بچانے اب کل تک جب انڈیا کا شغل لگا رہے تھے جب پاکستان نے ان کو رہا بڑے زبردست دیکھو کتنا ہمارے شویب اختر نے انڈیا جنرلسٹوں کی کھلیاں آ دیں وغیرہ وغیرہ اور اب وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ غلطیاں ہیں سٹینڈرڈ غلطیاں پلاننگ کی غلطیاں جب وہ ہو جاتی تب لوگ کہتے ہیں بڑی زبردست پلاننگ ہے جب وہ نہیں کام کرتے ہیں تب لوگ کہتے ہیں بڑی غلط پلاننگ تو یہ اس طرح کا چکر رہا رہا لیکن میں یہ باتا دوں کہ انڈیا آج میرا سکور ففٹی ون ہوا ہے میرا خیال کتنے آوبروں میں آٹھ آوبروں میں تو خیر ان کا رن ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن وہ ون سکسی تری چیز کر رہے ہیں ہنڈرڈ ان تھرٹین ان سیونٹی ٹو بال جو کہ ڈو بھلا صرف ایک وکٹ گری ہے تو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ بات جاتی ہے تو اینڈیانز آپ اپنی ہوپس کو ہائی رکھیں چانس تو بڑا مشکل ہے لیکن اگر ایک اپسٹ ہو جاتا آج ہو جاتا یا نیوز لینڈ افغانستان کے ساتھ ہو جاتا تو بڑا مزا آئے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے 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 یاسف خان تھنک یو بیری مچ آپ نے سوپی سٹیکر بھیجا آپ نے سمی سنگ کہ رہے انڈیا آج سنگ نے بھی بھیجا سر ہمارے بچوں نے دو سو پلس بنا ہی لیا آخری بار رکھ لیا وہ آپ رکھی بچوں کے سامنے آج سنگ بڑی چھلانگ مار رہا مجھے یاد تی ٹوانڈی کے ورل کب سے پہلے آج سنگ کہتا ہم تو ان گراؤنڈ وں پہ دو 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 سو بنائی پیل میں دیکھ گھر سر نیچ آرجون گھر سر نیچ آج 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 کہ تم بھارا کوئی لینا دینا ہے نہیں تم اسلام کے ٹھیکے دار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام جیت گیا تو اب ہندو ازم تو انڈیا سے شروع ہوا تو ہندووں نے افغانستان کو ہر آیا تو اب آپ یہ کہیں گے کہ ہندو ازم کی جیت ہو گئی اور ان کی ہار ہو گئی اسلام کی مسلمانوں کی ہار ہو گئی یہ دیکھنے تھا چیک کریں اب تو واقعی نبی محمد بیٹنگ کر رہے ہیں ویسے یہ گستاخی کی زمرے میں نہیں آتا محمد نبی اور یہ دیکھیں حضرت محمد آوڈ ہو گئی حضرت محمد آوڈ ہو گئی یہ دیکھیں یہ فاروق کو بڑی تغلیف ہوئی you are atheist it is your problem but never allow you disrespect our prophet so shut your mouth idiot بچارے تڑپتے تو بہت ہوں گے بہت تڑپ ہوتی ہوگی کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے یا اللہ اس کو برباد کر دے کڑاکا مار دے آپ کی بدباؤں سے پہلے میں اللہ میرے کو کہتا آ رہا ہوں اللہ میرے کڑاکا مار دے میں دنیا آدھی دنیا گھوم چکا ہوں کڑاکے کے چکر میں مجھے ابھی تک اللہ میرے کڑاکا نہیں مارا چلیں انڈیا میں ایمی ورک ایک سنگر ہے اس کا سانگ تھا رسول ہے اس کے لیرکس چینج کروائے محمدوں نے ہو حلا کر کے محمد نبی کا بھی نیم چینج کرواؤں ہاں محمد نبی کا نام چینج ہے نبی محمد میں تو شروع میں حضرت محمد کے علاوہ ان کو نبی محمد بولا کرتا تھا کیونکہ میں کہتا تھا حضرت جو ہے ایک عزت سے نام دیا جا رہا ہے نبی تو ایک سٹیٹس ہے نا although it's a made up سٹیٹس میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیmar نبی تو مجھے پیگ評